دوست حضرات آج ستاروہ دن ہے اور یہ ہے سابہ بزار یہ اس کا چوک ہے اور یہاں سے میں نے آگے چلنا ہے آگے بکرا ایک بزار ہے چھوٹا سا جہاں بھی کچھ دیر میں نے لگانی ہے عوام کے ساتھ اور پھر اس کے بعد آگے منڈول جس کو بل بزار بھی کہا جاتا ہے اور وہاں پہ میں نے دن گزارنا ہے باقی دن اور رات بھی منڈول گزارنی ہے تو لوگوں کو ڈیجٹلی ہوشیار کرنا لوگوں کو جو تعداد کا ایک عمل ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی سیاست ہو یا کاروبار ہو یا کھیل ہو تعداد میٹر کرتی ہے بالخصوص ایسے خطوں میں جہاں بھی لوگوں کو دانستہ طور پر جہل رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو جگہ اتفاق سے دنیا کی سب سے قیمتی جگہ ہے اس جگہ کی اوپر لوگوں کا شہور کے لیبل تو دنیا میں وہ نمائع ہونا چاہیے تو یہی جد و جہد ہے اور اسی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں تو اس کے باوجود کے نیٹ کے بے شمار مسائل ہیں ان علاقوں میں یہ ضلب ہے جو پیچھے شہر تھے یا مین روڈ جو سینسا سے کوٹلی تک اور تتہ پانی تک وہ اتنے کمیونکیشن کے مسائل نہیں تھے تھے بھی وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں تھے لیکن جو ہی ہم نے پنچ ڈیویجن میں داخل ہوئے ہیں تو تائی پھر آگے سیڑا بٹل اور پھر وہاں سے واپس تائی سے یہاں ساوا تو کمیونکیشن کے بڑے مسائل ہیں اس کا حل بھی موجود ہے وہ بھی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے جسے ہم سب کمیونکیشن کے مسئلے سے نجات پاسکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا جو کچھ بھی ہوگا آنے والے وقت کے لیے جو نیا نظام بنے کے وہ ظاہر ہے اس کے بہت سارے چیزیں پنچ سے ہی شروع ہوں گی بہت بہت شکریہ دوستو تو یہ سفر ہے ابھی ساوا سے فلال بکرہ چھوٹا سا بزار ہے لیکن کیونکہ مقصد یہ عوام سے ملنا آج بھی اس دن کی طرح جیسا کہ سیڑا سے کچھ فاصلے آگے تھا کہ آئی تھے آزم زیاد صاحب ستر سال عمر ہے یہ بھی آج بھی ہمیں بکرہ تک لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سے بکرہ سے کسی اور آدمی کو جنڈا منتقل ہوگا جیسے کہ کئی ملکوں میں دوڑ ہوتی ہے اور ایک ڈنڈا جو ہے وہ پیشے دوڑنے والا جو آ رہا ہے وہ آگے والے کو دیتا ہے ریلے ریس ریلے ریس یہاں بلکر یہاں پہ اکثر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی کتنی قیمتی جگہ پر ہو رہے ہیں یہ دریا ساتھ ساتھ بہرہ ہے اور اس دریا سے فائد کچھ حد تک دو لیے جا رہے ہیں کچھ دوسرے ملک سے آئے بھی لوگ وہ بھی لے رہے ہیں تو جتنا فائدہ لیا جا سکتا ہے محول کو بگاڑنے کے بغیر وہ اس کے لیے لوگوں کو علم بغیرہ ہونا چاہیے ہونر ہونا چاہیے یہ بھی ہماری جدوجہد کا حصہ ہے اب سے آگے آتے ہوئے یہ ایک پلی ہے نیچے اور یہ بھی ایک پانی کے ممبائے آگے بھی جشمیں ہیں مجیاد ہے جم سال پہلے میں آنک لیا تھا جیازم زیادہ بسوں کیا فرمانی بیو نہیں ہے کہ اس پانیانی سے دوسرے لوگ جائے ہیں وہ سامینے کے شکر دیم ریزان سے سور ماندے ہیں وہ فائدہ ماندے ہیں وہ دوسرے لوگ جائے ہیں جو لے جا کے بینے توہتر ہیں سیئے 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 میرے بانے جنات بہتا شکریہ جی 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 جناب کیا فرمانت ہے آپ جناب میں اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے جو جی پہلے اپنی زمان میں کوئی بات کہی تھی سپاہی کے حوالے سے شکر کے میزے کے لیے سور مند ہے تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی ریبارٹری تذجیہ نہیں ہوا کہ اس کے اندر کونسے مرقبات ہیں جو کسی شکر کے پیشنٹ کے لیے سور مند ہیں سیئے تو لوگ اس چیز کو درہ خیار رکھیں اورکی جی جی seç Hii کہriend物 نیکی جی 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 آی ہے اور لوگوں کے دلدبے میں یہ ہے کہ جناب ان کو بہتری محس거야 کچھ لوگوں کو ساید پہدا ہو یہ پر تحقیر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو بدا ہو یہوںں بے لکھا بھی ہونا چاہیے کہ جناب اس کے اندر فلاں فلا مینورلز ہیں یا فلاں فلا چیز ہے صحیح ہے زبراست خar czyli تجی جی آیا اس کا اس وقت تک نہیں ہے جی آہ جایmän اس کے لئے نظام چاہیے اور اسی کے لئے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے دوستو تو ابھی بھکرا میں ہی ہوں ہر چند میٹرز کے بعد کچھ کچھ چھوڑی مٹی دکانیں ہیں یہ حماد صاحب ہیں جے کلیف کے یہاں کی لوکل ذمہ دار ہیں اور ان سے قبل زیشان صاحب تھے وہ بھی ان کے تنظیمی ساتھی ہیں انہوں نے بھی کچھ قدم کچھ سمان اٹھایا اور انہوں نے بھی اٹھایا ہے اور اسی طریقے سے جیسے کہ ریلے ریس میں عظم زیا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی وہ چھوٹا سا ڈنڈا پکڑتا ہے دوڑتے ہوئے اور پھر وہ آگلے بندے تک پچھاتا ہے اور وہ آگے چلتا ہے تو اس طریقے سے یہ ریس ریس دنیا خیر برحال ایک سفر ہے شہردہ تک جس میں ابھی بھی تین سو سے اوپر کلومیٹر باقی ہیں اور ابھی بھی بہت ساری تجربات باقی ہیں جو ہم کریں گے اور اوورال لوگوں کا مائنسیٹ ذہن اپروچ اس معاملے پر نہائی دی مصبت ہے اور جو مرپر ڈیویزن میں کچھ علاقوں میں میں نے کام کیا اس کے نسبت یہاں پہنچ ڈیویزن میں زیادہ بہتر ہے جو میار ظاہرہ پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے بنا ہوا ہے وہ ظاہرہ مظفر آباد اور مرپر ڈیویزن کی لوگ ان چیزوں کا اطراف بھی کرتے ہیں تو آگے بھی ملیں گے آپ کو دوستو تو آج بوکرہ میں جہاں بھی میں ایک گھنٹہ رکنا چاہ رہا تھا تین چار گھنٹے لوگوں کی محبت کی وجہ سے رکا ہوں اور میرے ساتھ محمد عمین صاحب ہیں جو دبائی میں ہوتے ہیں وہ بھی بوکرہ کے ہیں اور نومان کشمیر صاحب ہیں میرے پرانے جاننے والے دوست وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آگے منڈول کی طرف روان دواں ہیں بل آخرت تقریباً چار بچ کر باون منٹ ہو چکے ہیں تو پنچ کے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ نسبتاً مظفربار ڈیویزن اور میرپر ڈیویزن کے یہاں کے لوگ حقوقی معاملات میں بہت آگے ہیں اور ایون میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی حد تک یہ حقی حکمرانی کے لئے بھی تیار ہیں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس رہتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سفر میں وہ ٹیکنیکل پوائنٹس بھی کبر ہو جائیں تو ملتے آگے پھر دوستو یہ اخواست سے گزر رہے ہیں جو بوکرہ اور منڈول یا بل بزار کی درمیان میں یہ بمارت ہے جو درختوں میں گیری ہوئی ہے جو سردیوں میں شاید ہم کھلی طور پر دیکھ رکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے فورٹ آف دیرہ منڈل عجیرہ لکھا ہوا ہے ایج کے ٹوریزم اور آکیولوجی ڈیپارپنٹ کی طرف سے اب اس کی اوپر مختلف نیراتیفز یا بھی آنی ہیں سامنے آ رہے ہیں کچھ ٹھوس چیز میں کہنی کے بزشن میں نہیں ہو چند سال پہلے خود بھی میں نے اس کا معاینہ کیا تھا اور ویڈیوز بنائی تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاردہ یونیویسٹی کے ایک شاک تھی برحال چیزیں ابھی تک کلیر نہیں ہیں یہ ہے آپ کے سامنے تو زیرہ جگہ جگہ پر لوگ ہیں تو ان سے بھی ملکات کرتے ہیں یہ دوستو منڈول بزار کا سائن بورڈ آگے آئے اور ہم تقریم پہنچ گئے ہیں روشنی میں ہی تو جو کام میں نے کرنا اس بزار میں ظاہر ہے تھوڑا بہت اس وقت کروں گا باقی کل صبح کروں گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہر جگہ اپنی طرف ہی کھنجتی ہے مثلا بکرا میں بھی مجھے شاید کئی لحاظ سے رکنا چاہیے تھا اور زیرہ ملنے کے لئے تو بہت لوگ ہیں کئی دوسری تیجر جگہ پر لوگوں کو خود ڈوڑنا بڑھتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ بہت ہیں جو تحریک کے حوالے سے آوے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جو پیٹیشن ہے اس کی تعداد میں اضافہ کرانا بہت بہت ضروری ہے شکریہ دوستو موسیقی موسیقی موسیقا